فارمولا میں بتا ہوں انٹر سٹوڈنٹس چونکہ اب یہ ریفرنس آرر کیوں آ گیا سٹوڈنٹس چونکہ موسیقی 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 وی لک اپ اور جتنے بھی ایکسل کے لک اپ فارمولاز ہیں ان کے اندر ہم اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جنریٹ کیسے ہوتا ہے جب ہم وی لک اپ کا فارمولا یا کوئی بھی ویلیو فائنڈ کرنے والا فارمولا یوز کرتے ہیں اور اس کو کرنے کے دوران ہم کچھ ایسی ویلیو کا ریفرنس پاس کر دیتے ہیں کچھ ایسا ریفرنس پاس کرتے ہیں جو کہ ہماری گیون رینج کے اندر گیون ایرے کے اندر یا گیون ٹیبل کے اندر ایگزیسٹ نہیں کرتا then ایکسل ہمیں جو ایرر جنریٹ کرتا ہے اسے ہم ریفرنس ایرر کہتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ہمارے پاس آتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں میں یہاں پہ وی لک اپ کا فارمولا لکھنا شروع کرتا ہوں وی لک اپ اور جو ہمارے پاس وی لک اپ ویلیو ہے ہم یہاں سے ٹونٹی ٹو کو کنسیڈر کر لیتے ہیں رینج ہمارے پاس ای سے لے کے ہم اس کو لیتے ہیں جے ٹویلف تک ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو کولم انڈیکس ہے میں اس کو دے دیتا ہوں ون ٹو تری فور فائی سیکس سیون اور ٹرو ہم اس کو کرتے ہیں فارمولا میں کرتا ہوں انٹر سٹوڈنٹس چونکہ اب یہ ریفرنس ایرر کیوں آ گیا سٹوڈنٹس چونکہ میں نے اس کو جو ویلیو دی رینج وہ تو تھی جے ٹویلف تک ٹھیک ہے وہ جے ٹویلف تک میرے پاس کولم بنتے ہیں ون ٹو تری فور پائی سیکس اور میں نے اس کو ریفرنس پاس کر دیا کولم سیون کا ٹھیک ہے جو کہ اس رینج کا حصہ نہیں ہے یعنی کہ آؤٹ آف رینج جب اس کو ویلیو دی آؤٹ آف ٹیبل جب اس کو ویلیو دی تو فارمولا نے ہمارے لئے جو ایرر جنیٹ کیا وجہ تھا کہ آپ اس کو غلط ریفرنس پاس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں اس کا آج ریفرنس چونکہ ہماری رینج سیکس کولم کے اندر ہے تو میں سیکس کولم کے اندر اگر اس کو ریفرنس پاس کروں تو اب یہ ایرر جنیٹ ہو چکا ہوا ہے اب یہ ایرر سوری ختم ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ریفرنس ایرر یہ لک اپ فارمولا کے اندر ہمیں شو اپ ہوتا ہے اور اس کو ریموو کرنے کے لئے ہمیں اپنی ویلیو کا صحیح ریفرنس پاس کرنے کی ضرورت ہے جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں جس کو ہم فائنڈ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویرز آج کے اس لیکچر سے کیا آپ نے نیا سیکھا اور اگر آپ کا کوئی question ہے یا آپ ہمیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ comments میں ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں Thank you and keep watching